بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے عام آدمی کی زندگی میں خلل ڈالنے کا پلائن ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آج اس قتل میں ہوا جو کہ کمال احمد کا ہوا اور یہی تربیت عمران خان دینا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں تصادم ہو خدا نہ خاستہ کلیش ہو اور اس سے یہ سیاسی فائدہ اٹھائے پہلے ہی ملک ان کی جس طریقے کی لیڈرشپ تھی اور جس طریقے کی گورننس تھی اس کی وجہ سے دوالیے پنگ کی اوپر کھڑا ہے اور اوپر سے جو ان کے کارنامے ہیں اس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم بگت رہی ہے اور اب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو جام کر لیا جائے ایسا بلکل نہیں ہونے دیں گے یہ خدشہ تو اس وقت بھی موجود تھا رانا احسان صاحب یہ خدشہ اس وقت بھی موجود تھا جب پی ڈی ایم لانگ مارچ کر رہی تھی اور نائنٹی نائنٹی سیون میں کیا ہوا تھا کس طرح سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا اس وقت یہ حکومت چاہتی تو روز تک تھی تھی کہ آپ نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا اور آپ ب میں حقائق آپ کے سامنے لادوں یہ جو چھاپوں کی بات کر رہے ہیں یہ جو کنٹینرز رکھے گئے ہیں شہر سے وہاں نہ نکلنے کے لیے یہ سب کچھ ہم نے ساڑھے تین سالوں میں بھکتا ہے فیصلہ باد میں ہمارے کولیگز جب گھر میں نہیں پائے گئے تو ان کو بچوں کو اٹھا لیا گیا تو یہ جو اب یہ جو اتنا یہ محسوس کر رہے ہیں انہوں نے ساڑھے تین سال یہ کچھ کیا ہے جب گجرانوالا کا پی ڈی ایم کا جلسہ تھا جب ملتان کا جلسہ تھا رانا صاح آپ مجھے یہ بتائیے کل رات سے لے کر ابھی تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جس طرح کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں کہ پولیس اہلکار چادر چار دیواری کا کوئی تقدس نہیں ہے دیواریں پھلانگ پھلانگ کر لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پر خواتین میں موجود ہے آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے دیکھیں ان کا ایجنڈا پاکستان کی حرکت کو بند کرنا ہے ان کا ایجنڈا ایک جالی بیانیے کی اوپر تصادوں پھلانا ہے اور یہ وہاں صرف ایک مارچ نہیں کرنے جا رہے یہ کیپٹل کو جیم کرنے نہیں صرف رانا صاحب ایک شک کی بنیاد پر انتہائی اقدام دستانہ سے اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک جان بھی شریع گئی جو انتہائی قابل مضمت ہے صرف ایک شک کی بنیاد پر دیکھیں جان اس لیے گئی کیونکہ ان کو آرڈر ہے کہ آپ ان کے رشتے توڑ دیں کھول دیں ان کو آرڈر ہے کہ اگر ہاتھوں سے بھی بھانسی پہ لٹکانا پڑا تو کر دیں یہ آرڈر آپ نے دیکھا ہے یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے آرڈر دیکھا ہے کہ ریٹن موجود ہے یا پھر یہ بھی وربل آرڈر دیئے گئی ہیں جیسے پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وربل آرڈر دیئے گئی ہیں حکان سجارت سے یہ آرڈر عمران خان اپنی تقریروں میں برائے راست قوم کو بتاتے رہے ان کی تقریریں نکالیں انہوں نے سب کچھ یہ کہا ہوا ہے یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں دھورا رہا ہوں تو یہ جو پلان ہے اس کو ہم کبھی بھی جو ہے وہ وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے تو آپ تو کامیاب ہونے دے رہے ہیں نا رانا احسان صاحب آپ کامیاب ہونے دے رہے ہیں جس طرح سے کل پولیس نے چھاپے مارے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کر اور جن کے اوپر کوئی کیسز بھی موجود نہیں ہیں حماد عزر صاحب کے اوپر کون سا کیس ہے عصد عمر صاحب کے اوپر کون سا کیس ہے ندیم قریشی صاحب یہ آپ نے بیٹھے ہیں ان کے اوپر کون سا کیس ہے کیا یہ لوگ دہشت گرد ہیں کہ ان کے گھروں میں اس طرح سے چھاپے مارے جا رہے ہیں نہیں نہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ پہلی رفعہ نہیں ہو رہا یہی کچھ یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے لیکن یہ اس کی جو ہے وہ یہ بنتی نہیں ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمیں پوری انٹیلیجنس ریپورٹ ہیں انہوں نے وہاں جا کے پھر سے جام کرنا ہے اسلامباد کو ادھر وہاں جا کے انہوں نے عام آدمی کی زندگی میں خلط ڈالنی ہے اور اس بنیاد کی اوپر ہمیں سیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ کیپٹل کو جام کر دے یہ وہاں جا کے بدماشی کریں اور کہیں کہ ہماری دمانڈ پوری کرو ورنہ ہم کچھ پاکستان کو چلنے نہیں دیں گے ایسے نہیں ہو سکتا یہاں پاکستان جمہوری طریقے سے چلے گا یہ بدماشی سے نہیں چلے گا یہ وہاں پر جا کر بیٹھ جائیں گے دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے جیسے دوہزار چودہ میں دیا تھا اور اپنے مطالبات کو منوانے کی کوشش کریں گے خوف تو پھر یعنی کہ اس وقت یہ ہے نہیں خوف کی بات نہیں ہے بات یہ کہ پاکستان کو چلنا ہے اور اس کو روکنا نہیں اگر ان کو بہت کوئی مسئلہ ہے ان کی دمان� اور اللیگل ایکٹیوٹی ہے کہ ہم عام آدمی کی زندگی میں خلط ڈالیں گے عام پاکستان کو چلنے سے روکیں گے تو اس چیز کی حکومت سے جانتی نہیں دیں گے اور یہاں میں پھر ریپیٹ کروں گا دیکھیں کوئی بھی پارلمنٹیرین اریسٹ نہیں ہوا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ان کی ہسٹری کا جاننا ضروری ہے کہ پی ٹی بی ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے اس پہ حملہ ہوا اسیملی پہ حملہ ہوا ریڈ زون کو بریچ کیا گیا تب ہمارے چینی صدر کا دورہ جو ہے وہ ملتوی ہوا ملک کو بے انتہاشا نقصان پہنچا اور اب ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دھرنا جو ہے وہ مینج ہوا اور اس کی سپورٹ ہوئی تو یہ اس وقت جو معیشتی صورتحال ہے اس ملکی ہم اس کو اور کیوس اور انارکی میں نہیں ڈال سکتے اور یہی ان کا پلان ہے ان کا پلان وہاں جا کے کوئی پیسفل وہاں پروٹیسٹ کر کے آنا نہیں ہے ان کا پلان ہے کہ اس کو جام کر دیا جائے اور الیکشنز جو ہیں وہ آج کریں ورنہ ہم اس ملک کو چلنے نہیں دیں گے اس طریقے سے ملک نہیں چلتے اس طریقے سے فیصلے نہیں ہوتے آپ بدماشی نہیں کر سکتے آپ حکومت جو ہوتی ہے نا اس کو بڑا بننا پڑتا ہے اس کو بڑا بننا پڑتا ہے کیونکہ ملک چلانا ہوتا ہے حالات کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے تو کیا ایک منطبہ پھر سے کوشش کرے گی ہے حکومت پی ٹی آئی کی ساتھ مذاکرات کرنے کی اور کیا پہلے کوشش کی گئی ہے دیکھیں میرا میسج ہے جو لوگ بھی اس دکھرام کو سن رہے ہیں کہ ایک سو چوتالیس جو ہے وہ پنجاب میں نافذ ہو چکی ہے ج اس کا مطلب ہے کہ پانچ لوگوں سے زیادہ لوگ اسیمبل ہوں گے تو وہ وائلیشن ہوگی ایک سو چوتالیس کی اسیمبلی آف مین is not allowed تو میں گزارش کروں گا کہ اس جو کیاوس اور انار کی پھلانے کی جو سازش ہے اس کا حصہ مت بنے اس ملک کو چلے دے جہاں آج جس دہانے میں معیشت آج کھڑی ہوئی ہے اگر آپ اسی طرح کی حرکتیں کریں گے اور اس ملک کو ہفتوں اور دنوں اور ہفتوں کے اندر جو ہے وہ جام کر دیں گے تو پھر یہ ملک تو بالکل دیوالیہ پان کی طرف آپ پہل میرا سوال یہ نہیں ہے نا رانہ صاحب مزاکرات کی دوبارہ سے کوشش کریں گے اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے پاکستان تاریکین صاحب کے ساتھ بلکل ہوں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو ملتوی کریں اس کو ڈیلے کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سیچویچن ہے اس کے اندر پی ٹی آئی کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے ہے کہ یہ ملک ہے اور دیکھیں اسیمبلیوں میں آئے وہاں بیٹھے وہاں اپنی آواز ریز کریں جو ان کے مطالبے ہیں وہاں جا کے کریں ہم نے بھی جو بھی ہم نے کچھ کیا ہم نے تین چار سال اپنے جتنے بھی ایفرٹ کیے وہ پر امنت ہے کوئی ہم نے جو ہے ایک عام آ زندگی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور یہ جو کہنا یہ تاثر دینا کہ یہ کوئی فاشسٹ حکومت ہے تو میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ آپ کون تھا کون سی حکومت تھی جس نے ہیروین ڈالی ان کو مہینہ جیلوں میں بند کیا کون سی وہ حکومت تھی جو خواتین کو جس میں فریال تالپل ہے رات کو گھر سے جا کے ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا مریم نواز کو کس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ان کو وہاں تشدد کا نشانہ بنایا گیا جیل کے اندر اسی طرح احسن اقبال مفتہ اسماعیل خاکان عباسی ساد رفیق سلمان رفیق آپ کے شباز شریف حمزہ شباز نہ کوئی ان کی اوپر ریفرنس فائل ہوئی اور ان کو جیلوں میں بند کیا گیا تو ہم نے تو یہاں کچھ بھی نہیں کیا ہم نے ان کو صرف یہ کہا ہے کہ آپ یہ ہم اجازت نہیں دیتے اس چیز کی کہ آپ اس ملک کو روک دیں اور اس کے جو معاملات ہیں اس کو چلنے نہ دیں اس چیز کی ہم یہ اینار کی اور کیاست پھلانے کی اجازت نہیں دیں گے موسیقی